بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں ہمیں ہمارے سوشن میڈیا پلاٹفارم پر بھی فالو کریں ہمارا ہنل ہے چلیے بٹھتے ہیں ویڈیو کی طرف اس بجٹ کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں گائیڈگ پرنسپلز کیا ہیں وہ ہیں کہ ایمپورٹ کے اوپر جو ایسنشل آئیٹم کی ایمپورٹ ہے اس کے اوپر کسی بھی ٹیکس کو جو کسٹمز ڈیوٹی ہے اس کو نہیں بڑھایا گیا ایک اور اہم نفتہ یہ ہے کہ ٹریڈ کو فیسلیٹیٹ کرنے کیلئے میشورز لیے گئے ہیں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لئے بھی اقدامات کیے گئے ہیں یہ بجٹ فوکسڈ ہے to encourage industrialization and investment ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایسا ممکن بنانے کی کوشش کی گئی ہے پھر incentives دیئے گئے ہیں agriculture sector کو promotion of energy efficiency and conservation کے لئے بھی incentives دیئے گئے ہیں اور promotion of information technology and IT enabled services کے لئے بھی آسانی پیدا کی گئی ہے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس بجٹ سے پہلے آنے والے اقتصادی سروے یا economic سروے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے economic سروے ایک annual document ہوتا ہے جو حکومت ہر سال بجٹ سے ایک دن پہلے پیش کرتی ہے economic سروے میں ملک کی economic condition کا جائزہ دیا جاتا ہے اور اس کے major points یا key points پیش کرے جاتے ہیں پاکستان کا economic سروے economic condition اس کے علاوہ economic developments growth اور monetary management اور بیرونی شعبوں کو کبر کرتا ہے economic سروے میں نہ صرف پاکستان کے حالیہ حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے بلکہ مستقبل کے اہم امکانات کا بھی خاکہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ نہ صرف مطلبہ قلیدی پالیسی فیصلوں کی بنیاد رکھتا ہے بلکہ economy کے مختلف شعبوں کی statistical details بھی فراہم کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ماضی میں لیے گئے فیصلے اس پر کس طرح سے impactful ہوئے ہیں پاکستان کے recent economic سروے کے مطابق پاکستان کی برامداد 25.4 ارب ڈالرز جبکہ درامداد 51.2 ارب ڈالرز رواں مالی سال یعنی کہ جو سال گزر چکا ہے 2022 to 2023 والا مالی سال معیشت کے تینوں بڑے شعبوں جس میں زراعت آتی ہے سنت یا انڈسٹری اور سرویسز اس میں بڑے بیمانے پر ڈاؤن فال دیکھا گیا ہے ناکام ہی دیکھیں گئی ہے کیونکہ جی ڈی پی 5% کے target کے برق صرف 0.29% increase اسی طرح سے زراعت کی شعبے میں ترقی کی شرعہ 1.55% رہی جو کہ پچھلے مالی سال کے دوران 4.27% تھی اور انڈسٹری کے شعبے میں ترقی کی شرعہ minus 2.94% رہی جبکہ سرویسز کے شعبے میں ترقی کی شرعہ 0.86% رہی کچھ اور چیزیں اگر ہم دیکھیں تو حکومت کی جانب سے آئندہ سال کے بجٹ میں مہگائی کی شرعہ 21% یا 21% درکھی جا رہی ہے 1.50% یعنی دبل ڈیجٹ انفلیشن جو کہ اس وقت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور بجٹ کے تخمینوں کے مطابق روہ سال مئی میں مہگائی کی شرعہ یعنی جو 2022 to 2023 والا فائنانشل یار تھا اس میں مہگائی کی شرعہ 38% کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد کام کو آئندہ مہمگائی کم ہونے کی طبق ہے اسی طرح سے سلطی شعبے کو بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشن تھی اور مشینری اور دوسری اشیاء کو بنالے کے لیے جو خام مال یا رو مٹیریل یا کھرور مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اس کی امپورٹ کافی مشکل تھی لارج سکیل منفیکسرنگ بھی شرنک ہوئی اور گزشتہ سال یعنی کہ اس سے پچھلے سال 2021 to 2022 والا جمالی سال تھا اس میں یہ 10.6% تھی انویسٹمنٹ جی پی ریشو 15.7% سے کم ہو کر 13.6% پر آگئی 2022 سے 2023 والا جمالی سال تھا اس کے انیش 9 مانس میں جولائی سے لے کر مارس تک میں جو فسکل ڈیفیسٹ یا مالیاتی خسارہ ہے وہ جی ڈی پی کا 3.6% رہا جو ایک سال پہلے 3.9% تھا کل آمدری میں 18.1% 6.6% رہ گیا اس ڈاکیمنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تلقیق انحساس سیاسی استحکام یا ایکنومک سٹیبیلیٹی بیرونی اکاؤنٹس یا ایکسٹرنل اکاؤنٹس اور عالمی سطح پر تیل اور اجناس کی قیمتوں میں ممکنہ گراوٹ کے درمیان میکرو ایکنومک استحکام پر ہے حکام یہ بھی مانتے ہیں کہ سیاسی ادم استحکام یا ایکنومک انسٹیبیلیٹی آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں تاخیر اور عالمی سطح پر گروت میں اضافے کے تاریخ امکانات نے سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی بھی کی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جو نئے بھی گئی ہے اور کن شعبوں میں سختی سے کام دیا گیا ہے اس ڈائیگرام کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس سیکٹر کو کتنے پرسنٹ ایلوٹ کیا گیا ہے یہ ہم نے جو پاکستان بجٹ کا افیشل ڈاکیمنٹ تھا اس کی ویلیوز کے سمجھنے امید ہے کہ اس سے آپ کو بجٹ سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ اس کی وار ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنے پیپر میں ایکزام میں ڈرو بھی کر سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ اس پکچر پہ ہم دیکھیں تو انٹریسٹ پیمنٹ پہ 51% انبیسٹ کیا گیا ہے یعنی کہ 7303 ارب روپے اس کے لئے مختص کیے رہے ہیں پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے ایک بڑا جنگ ڈیفنس فیرز کے لئے جس کے لئے 1804 بلین روپے مختص کیے رہے ہیں جو کہ کل بجٹ کا 13 فیصد بنتے ہیں اس کے بعد 10 فیصد کے ساتھ گرانٹ سن ٹرانس فیصد پروبنس تیسرے نمبر پر آتا ہے سبسیڈیز کا سیکٹر جس کے لئے سات فیصد مختص کیا گیا ہے بجٹ میں پانچ فیصد پینشن کے لئے مختص کیا گیا ہے رننگ آف سیول گورنمنٹ کے لئے بھی پانچ فیصد تقریبا مختص کیا گیا ہے اور فیڈرل پی ایس ڈی پی یعنی کے فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروگرامز کے لئے بھی سات فیصد مختص کیا گیا ہے نیٹ لینڈنگ کے لئے ایک فیصد جبکہ پرویجن آف ایمرجنسی اینڈ ایڈرز کے لئے بھی ایک فیصد مختص کیا گیا ہے کل ملا کے یہ بجٹ ہے چودہ ہزار چار سو ارب روپے کا یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہی ویلیوز ہیں جن کے تھو ہم نے پائی چارٹ بنایا ہے انٹرس پییمنٹ نمبر ون پہ دوسرے نمبر پہ دیفنس سرویس تیسرے نمبر پہ گرانٹ این ٹرانس پروینس چوتھے نمبر پہ سبسٹیز ہیں ایک ہزار چوہنٹر ارب روپے کے ساتھ پھر پانچوے نمبر پہ پینشن ہیں سات سو ایک سٹھ ارب روپے کے ساتھ اس کے بعد رننگ اف سو گاورمنٹ ہے پھر پینشن ہیں اور یہ کو ملا کے ہمارے پاس باجٹ آجاتا ہے چودہ ہزار چار سو سا پہلے آ رہے ہیں ٹیکس ریونیو جو کے اپ بی آر کلیکٹ کرتا ہے اس کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ ہے 9200 ارب روپے نون ٹیکس ریونیو رکھا گیا ہے 2963 ارب روپے تو یہ ہیں ریسورس اور ایکسپینڈیجر ایک آجاتا بجٹ دوکیمینت 2023 2024 fiscal year ریلیف میجرز کیا ہیں ان سیلین فیچر کو ان کی پوائنٹ کو جو ہم نے ویڈیو شروع میں دیکھے تھے ان کو پرموٹ کرنے کے لئے ریلیف میجرز کیا ہیں یہ ریلیف میجرز ہیں کہ آرٹ کارڈ اور بورڈ جس کے اوپر پر پرنٹنگ ہوتی ہے قرآن پاک اس جانے کہ فارما سیکٹر کو ریلیف ملا ہے اس کے علاوہ انسینٹیوز دیئے گئے ہیں سولر پینل بنانے کے لئے جیسے کہ ہم نے سیلین فیچر کے اندر دیکھا تھا کہ پرموشن اف انرڈی افیشن سی ان کنسر ویشن کے لئے ریلیف میجرز ہیں یا اس کی گائیڈنگ پرنسپل ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسینٹیوز دیئے گئے ہیں منفیکسٹرنگ آف سولر پینل اور اس سے ریلیٹی جو ایکوپمنٹ ہیں اس کے بعد انسینٹیوز دیئے گئے ہیں آئی تی سیکٹر کو اور آئی تی انیبل سربیس کو جس میں ان کو علاو کر دیا گیا ہے ڈیوٹی فری ایمپورٹ آف آئی ٹی ریلیٹی ایکوپمنٹ یعنی کہ وہ ایکسپورٹرز جنہوں نے آئی ٹی ریلیٹی ایکوپمنٹ بنا کر ایکسپورٹ کرنے ہیں وہ اگر کوئی مشینری یا کچھ آئی ایمپورٹ کرتے ہیں تو ان کی ایمپورٹ دیوٹی فری ہوں گی ایکویل پاکستان کسٹم تیریف یہ ایک طرح کی کلاسیفیکیشن ہے جس تو انہانس یور نالج ایک طرح کی کلاسیفیکیشن ہے جس میں تمام آئیٹم جو کے ایمپورٹ ہوتے ہیں وہ کلاسیفائی کیے جاتے ہیں اور ان کے مطابق ان کی کسٹم ڈیوٹی کیلکولیٹ یا ڈیسائی کی جاتی ہے اور پاکستان کسٹم تیریف کے جو ٹین پی سی ٹی کورٹ کے اندر یعنی کے ٹین اس کے آپ سمجھ لے کلاسیفیکیشن میں جو جو آئیٹم آتے ہیں ان کے اوپر سے بھی کسٹم ڈیوٹی کو ہٹا دیا گیا ہے اور وہ ہیں انٹرمیڈیری انڈسٹریل انپوٹ وہ مٹیریل CKD CKD کا مطلب completely knocked down وہ بھی کسی کنٹری میں ان کو ڈس اسیمبل کر دیا جائے اور پھر کسی دوسرے کنٹری کے اندر لے جا کے اس کے اسیمبل پارش یا پیٹیریل کو لے جا کے دوبارہ سے کوئی نئی شیپ لی جائے یا ان کو بنایا جائے تو ان کو CKD کہتے ہیں ان کی ایمپورٹ پر کسٹمز ڈیوٹی کو دس فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کر دیا گیا ہے اور جو ہیوی کمرشل بھی گرز ہیں وہ گرز جن کا گروس ریٹ 3500 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے ان کے اوپر بھی یہ رول اپلائے ہوگا ہیمو ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی آفاتا میں ماشینری کی درامت کے لیے ٹیکس میں چھوٹ کو 30 جون سن 2014 تک بڑھا دیا گیا ہے continue کیا گیا ہے کنسیشن on imports of flavoring powders اور food preparation for manufacturers of snack اگلے سال کے جون 2014 تک مائنگ ماشینری رائیس میل ماشینری اور ماشین ٹوز بنانے والے raw material کے اوپر سے بھی کسٹمز ڈیوٹی کو کسٹمز دی گئی ہے کسٹمز ڈیوٹی کی سیرز ایمپورٹ کرنے پر تاکہ اگریکلجر سیکٹر کو پروموٹ کیا جا سکے اس کو سپورٹ کیا جا سکے نمبر 23 اگر ہم دیکھیں تو second نکالا ہے وہ یہ کہ 3.5% فسکل year 2023 to 2024 کے لیے growth target رکھا گیا ہے inflation کو forecast کیا گیا 21% ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں tax to gdb ratio stand کتی ہے 8.7% پر current account deficit 6 billion dollars رکھا گیا ہے by the end of fiscal year 2023 to 2024 government نے allocate کیا 1.8 trillion روپیس defense کے لیے 1.1 trillion year mark کیا گیا ہے subsidies کے لیے 761 billion allocate کیا گیا ہے pension کے لیے government will spend 950 billion on account of the public sector development programs یعنی کہ federal PSDB یہ وہی تمام details ہیں جو کہ ہم نے اس chart میں دیکھی تھیں except few پھر ہم further اس کی categorization دیکھیں تو 22.7 billion روپے رکھے گئے ہیں health sector کے لیے agriculture credit limit کو بڑھا دیا گیا ہے 1800 billion سے 2250 billion تک 30 billion روپے رکھے گئے ہیں جس کے ذریعے 50,000 agricultural tube bills کی solarization کی جائے گی اسی طرح سے جو agriculture کو support کرنے کے لیے seeds اور harvesters اور dryers and rice planters کے اوپر سے ڈیوٹی کو ویڈر کر لیا گیا ہے 10 billion روپے رکھے گئے ہیں PM's youth business and agricultural loan schemes کے لیے 6 billion روپے رکھے گئے ہیں یوریا import کے لیے subsidy announce کی گئی ہے targeted subsidy announce کی گئی ہے wheat flour ghee pulses and rise کے لیے 35 فیصد increase کی گئی ہیں salaries government servants کے grade 1 سے 16 تک belong کرتے ہیں in the form of ad hoc relief اور 30 فیصد increase کی گئی in the form of ad hoc relief fund government servants salaries 17 سے 22 grade سے تعلق کرتے ہیں tax free imports کو ممکن بنا گیا ہے software and hardware by 1% of their export with a ceiling of $50,000 $ freelancers جو $2,000 per month تک کما رہے ہیں ان کے لیے کوئی tax returns نہیں ہیں اسی طرح سے بنظین income support program میں allocation بڑھائی گئی ہے 400 ارب روپے سے 450 ارب روپے کر دی گئی ہے upward revision کی گئی ہے pensions کی یعنی کے pensions رکھے گئے ہیں ایک لاکھ لاب ٹاپ کے لیے جو کہ سٹوڈنس کو دی جائیں گے اور raw material جو بیٹریز بنانے اور سولر پینل میں استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر سے قسطم ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے تاکہ energy efficient equipments کو promote کیا جائے on the local level اب ہم نے دیکھا تھا کہ addition of one more api and three drugs to the duty free regime یعنی کہ وہ ingredients بڑھا دیے گئے ہیں جن کے اوپر کوئی tax نہیں ادا کرنا پڑتا duty نہیں دینی پڑتا customs duty technology کا یا IT کا شعبہ فائدے میں رہا ہے اسی طرح سے cement کیونکہ increase ہوا ہے public sector development programs اسی طرح سے tax exemption extend کر دی گئی ہے real estate investments کے LTA جو losers ہیں وہ کون رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو کے textile sector سے belong کرتے ہیں کیونکہ sales tax on detail p.o.s sales on text stylers and leather products increase from 12 to 15 percent اسی طرح سے non pylers ہیں ان کے اوپر post on non filers on cash withdrawal یہ کچھ important winners اور losers سے budget کے اور یہ ہے ایک comparison budget 2022 سے 2023 تک تھا اور پھر اس کے بعد جو revised budget تھا اور پھر اب والا جو budget ہے اگر ہم اس budget کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ federal board of revenue نے fiscal year 2022 2023 2023 میں جولائے سے مائے تک 6210 ارب روپے جمعت لی تھے اور یہ اگر ہم ریشو دیکھیں تو اس سے پچھلے ماہی سال کے مقابلے میں 16% زیادہ تھی کیونکہ ٹیکسز ویسے ہی بڑھا دیا گئے تھے اور اس کے لیے حکومت نے جو ٹارگٹ پکس کیا تھا وہ 7470 نہیں لگتا کیونکہ آپ دیکھیں اگر گورنمنٹ کے پاس خزانے خالی ہیں اور اس صورتحال میں اگر آپ تنخواہیں 35% اور 30% پڑھا رہے ہیں تو ایک already deficit خزانے سے آپ کو کہاں سے پورا کرنے کے قابل ہوں گے جبکہ IMF پروگرام کی ابھی بہالی بھی نہیں ہو سکی ہے سوائے چند ایک سیکٹر کے بظاہر یہ ایک پوپلسٹ بجٹ نظر آتا ہے پاکستان میں جو نئے مالی سال کا بجٹ ہوا اس میں 200 عرب روپے کے اضافی ٹیکس آئیت کیے گئے اور حکومت نے کچھ چیزوں کے اوپر ٹیکس کو کم کر دیا جبکہ کچھ چیزوں کے تونائی کے بہران سے نمٹنے کے لیے سولر سیکٹر میں آئیت تمام کی تمام ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہیں بیج کمبائن ہارویسٹرز اور دوسری چیزوں پر بھی ٹیکس کو ختم کر گیا ہے جبکہ برینڈ کپڑوں غیر ممالک میں کارڈ کے ذریعہ دائیگی اور نون روپے کے انڈائرک ٹیکس لکھائے گئے ہیں نئے بجٹ میں ڈیٹ اور کریڈ کارڈ کی غیر ممالک میں استعمال پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس میں بھی اضافہ گیا گیا ہے اسی طرح سے دوسرے ممالک میں ڈیٹ کریڈ کارڈ کے استعمال پر نون فائلرز کے لیے دس پیشت ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آید ہوگا جبکہ اگر فائلرز کو دیکھا جائے تو ان کے اوپر 5% ٹیکس آید ہوگا نون فائلرز کے کرک ڈاؤن کرنے کے لیے بینک سے پچاس ازا سے زائد کیش رکھم نکل بانے پر نون فائلرز پر پر پوائنٹ ٹیکس آگانے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے نئے بجٹ میں برینڈ ٹیکس ٹائل لیدر سپورٹ کے سامان پوائنٹ آف سیلز پر ریٹیلرز ٹیکس بڑھا کر 15% کرنے کی تجویز دی گئی ہے 1300 سی سی سے زائد کی ایشیا کی گاڑی کی اپورٹ کے اوپر مقرر حد ختم کر دی گئی ہے ایف بی آر کے مطابق آئی ٹی سیکٹر کی برامدات حکومت کی ایک ترجی ہیں اور اسلام آباد میں آئی ٹی سی پر جی ایس ٹی 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 سے ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے تیس سال سے کم عمر نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے پر ٹیکس سے ایگزمٹ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے نئے کاروبار شروع کرنے والے نوجوانوں کو آمزان پر پچاس فیصد ٹیکس کی چھوٹ بھی ملے گی زراعت کے شعبے میں ریسٹرون بیکری پر کھانا کھانے اور پانچ فیصد ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی ریمیٹنس کارڈ کی کٹیگری میں ایک نئے ڈائیمنٹ کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے جو کے گول پلاتنم بغیرہ تھے اب اس میں ڈائیمنٹ کا اوپی شامل کیا جا رہا ہے میں اضافہ کیا گیا اور سالانہ پچاس ہزار ڈالر سے زائد سی لات بھیجنے والوں کو ڈائیمنٹ گارڈ جا دی ہوگا فارمسٹوٹیکل انڈسٹری میں کینسل کی دوائیوں پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی نظری دی گئی ہے اوبرال اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پوپلسٹ بجٹ ہے تنخواہوں میں تیس سے پینتیس فیصد اضافہ ایک ایسی سیچوئیشن میں جبکہ گورنمنٹ کے پاس خود خزانہ خالی ہے اور آئی ایم اپ کا پروگرام تا حال بحال نہیں ہو سکا ان تمام ضروریات کو میٹ کرنا یقینا ایک مشکل مرحلہ اور ایک کڑا چیلنج ہوگا پاکستان اس وقت سخت سیاسی اور معاشی بہران کا سامنا کر رہا ہے ایسی صورتحال میں پاکستان کے لوگ جن معاشی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اس میں تیس سے پینتیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اصل چیز روپی کی بائنگ پاور ہے اگر بائنگ پاور اس کی انکریز نہیں ہو رہی اور انفلیشن اور مہنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو تنخواہوں میں یہ اضافہ ان لیمیٹڈ افراد کے لیے جو کہ گورنمنٹ سرونس ہیں کسی خاتر خواہ پاہدے کا باعث نہیں ہوگا تو پھر ان مسائل کا حل کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے پاکستان کو اس وقت ڈالرز کی یا غیر ملکی مبادلہ کی ضرورت ہے تو ایسے میں ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں جن کے ذریعے سے پاکستان میں ڈالرز آسکیں یا غیر ملکی مبادلہ آسکیں وہ کیسے ممکن ہوگا وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے اپنی ایکسپورٹ پر بھا کر وہ ایکسپورٹ کس کس سیکٹر میں ہو سکتی ہیں وہ اگری کلچر کے سیکٹر میں ہو سکتی ہیں اسی طرح سے وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں ہو سکتی ہیں اگری کلچر بہتر ہو انڈسٹری بہتر ہو اور ڈیجٹل کام کو آسان بنایا جائے جس کے ذریعے سے پاکستان میں فورن کرنسی کا inflow ہو otherwise یہ short term ویژرز عوام کے ریلیف کے لیے کافی نہیں ہے اور کچھ بہید نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک اور منی بجٹ آئے اور یہ تمام apparently کچھ ریلیف دیے گئے ہیں ان میں کمی کر دی جائے یا پھر کچھ ٹیکس کو ورہا دیا جائے ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ہمیں آپ کے suggestions opinions کا comments میں انتظار رہے گا